بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تحرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علی قیام یوم الدین دنیا کے سامنے اس وقت بنگلہ دیش کے حالات اور واقعات ہیں تو سب سے پہلے میں توجہ دلائیں کہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام عالم اسلام کے لیے اور خصوصاً بنگلہ دیش کے عوام کے لیے بہت ہی اہم ہے جس میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مذہبی شدت پسندوں کو حضینہ واجد نے کنٹرول کیا ہوا تھا وہ تمام مذہبی شدت پسند اس وقت آزاد ہو کر بنگلہ دیش کے مختلف فوجی اور پولس کے مراکس پہ حملہ کر کے اسلحہ اٹھا رہے ہیں اور خطرہ یہ ہے کہ جو صورتحال شام یا لیبیا میں پیش آئی وہی کہیں بنگلہ دیش میں پیش نہ آ جائے تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو وزیر منتخب ہوئے وہ ایک اقتصاددان ہیں محمد یونس صاحب اور ان سے کچھ توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ جو حالات اور واقعات بنگلہ دیش کے تھے اور جس قسم کا بنگلہ دیش ملا تھا بنگالیوں کو کے انتہائی ابتر حالات سے گزر رہا تھا اس میں خصوصاً جو ایک ترقی نظر آتی ہے وہ حسینہ واجد کے دور میں نظر آئی اب جو حسینہ واجد نے غلط کام کیا مثال کے طور پر کوٹا سسٹم اور اس میں فریڈم فائٹر کے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو بھی بہت زیادہ پریفر کیا گیا اور اسی وجہ سے طالب علم اٹھے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی انقلاب نہیں ہوتا جب لوگ نوکریوں کے لئے اٹھیں تو اس کو انقلاب نہیں کہا جاتا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہمیں جو نوکریوں نہیں مل رہی وہ اس وجہ سے نہیں مل رہی کہ فریڈم فائٹر کے گھر والوں کو مل رہی ہیں اب اسے کوئی انقلاب کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے لیکن در حقیقت اس قسم کے واقعات کو انقلاب کہنا ایک نادانی ہے اور خصوصاً اسے اسلامی انقلاب کہنا کیونکہ اگر کوئی کھڑا ہوا ہے روٹی کے لیے یا کھانے کے لیے یا نوکریوں کے لیے تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ اسلام کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہے اس وقت ہماری گفتو کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کو چھوڑا اور جماعت اسلامی کے الشمس اور البدر والے پاور میں آئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک جانب افرہ تفریح بپا ہوئی تو دوسری جانب سینکڑوں کی تعداد میں مندروں پہ حملہ ہوا اور پھر ہندووں پر جگہ جگہ حملے ہونا شروع ہو گئے ہم مسلمان عام طور پہ جب مسلمانوں پہ حملہ ہوتا ہے تو بڑا شور مچاتے ہیں اور پھر عدل کی بات بھی کرتے ہیں کہ ہر ظالم کی مخالفت کرنی چاہیے اور ہر مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے لیکن اتفاق سے اگر ظلم کرنے والے مسلمان ہوں تو عموماً ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور اگر ظلم کرنے والے یہودی ہیں یا ہندو ہیں تو پھر ہم بہت ظلم ظلم کا شور مچاتے ہیں جبکہ اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ ہندو اگر ہم پہ ظلم کریں تو بھی ہم شور مچائیں لیکن اگر مسلمان کسی پہ ظلم کرے تو ہم زیادہ شور مچائیں کیونکہ ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے فلسطین میں انتہائی شرمناک ہے تمام انسانیت کے لیے اور خصوصاً تمام یہودیوں کے لیے تاریخ میں ان کو انتہائی ظلت کے ساتھ یاد رکھا جائے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کچھ فلسطین میں ان سہونسٹوں نے کیا آیا وہی کام کہیں ایسا تو نہیں کہ بنگلہ دیش میں مسلمان کر رہے ہیں ہندووں کے ساتھ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ کام کوئی نیا نہیں ہے آج اگر بنگال یا ایس پاکستان جدہ ہو گیا ویسٹ پاکستان سے یا پاکستان سے اور بنگلہ دیش بن گیا تو اس کے پیچھے بھی یاد رکھیں ایک منٹلیٹی تھی پاکستانیوں کی یعنی ایس پاکستانیوں کی کہ وہ بنگالیوں کو کم تر اور حقیر سمجھتے تھے ان کے نام پر انہیں ایس پاکستان تو مل گیا لیکن ان کی پاکستان زیادہ ہونے کے خطرے کی وجہ سے اور ان کی تعداد کیونکہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی اس خطرے کی وجہ سے ویسٹ پاکستان والوں نے خصوصاً یاہیہ اور بھٹو نے مجیب پر الزام لگایا غدداری کا اور پھر اس کے بعد ملک کو توڑ دیا اور آج یہ جا کے پتا چلا کہ مجیب کو قوم نے منتخب کیا تھا اسی طریقے سے مجیب جناب فاطمہ جنا کے طرف دار تھے جبکہ بھٹو اور ایوب جناب فاطمہ جنا کی توہین کرتے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پر بھی ہندووں پر ظلم ہوا قائد آزم نے پاکستان سیکولر بنایا تھا اور پہلا وزیر قانون جسے بنایا تھا وہ کوئی شیعہ یا سنی مولوی نہیں بلکہ ایک ہندو جن کا نام تھا جوگندرنات منڈل اور اس زمانے میں تقریباً سترہ فیصد کے قریب ویسٹ پاکستان میں ہندو تھے اور تیس فیصد کے قریب اس پاکستان میں تھے ممکن ہے ان عداد و شمار میں کچھ کمی ہو یا زیادتی ہو لیکن مشہور یہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہندو کیوں کم ہو گئے قائد آزم کے فوراً بعد ہندووں پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا ایس پاکستان میں بھی اور ویسٹ پاکستان میں بھی اور اس میں ہاتھ تھا خصوصاً مسلم لیگ کے ان افراد کا جو متعصف تھے اور بہت تنگ کیا جناب جوگندرنات منڈل کو اور انیس سو پچاس میں ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑی تعداد میں ہندووں کو قتل بھی کیا گیا اور ان کو ملک چھوڑنے کے لیے مجبور بھی کیا گیا یہی حال ایس پاکستان میں ہوا یعنی آج کے بنگلہ دیش میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع میں ہندووں پر بنگلہ دیش میں ظلم ہوتا رہا اور اس ظلم کے پیچھے ظاہر ہے کہ سیکلر قسم کے افراد نہیں تھے بلکہ مذہبی افراد تھے خصوصا جماعت اسلامی سے دالو خرکنے والے الشمس اور البدر والے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ نائنٹین سیونٹی ون میں پاک آرمی کے ساتھ الشمس اور بدر والوں نے بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں بنگالی میں قتل کیا ان کی خواتین کی عزتوں کو لوٹا جبکہ اس وقت مودودی صاحب بھی حیات تھے اور میاں توفیل اس وقت جماعت اسلامی کے امیر تھے اور ان لوگوں نے ان تمام جرائم کو اپریشیئٹ کیا کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان قتل ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں بلکہ مودودی صاحب کا نعرہ تھا جاہلیت جدیدہ یعنی وہ لوگوں کے ذہن میں ڈال رہے تھے کہ وہ افراد جو اسلام پر پریکٹیکلی عمل نہیں کرتے وہ اس زمانے کے جاہل یعنی کفار ہیں تو یہاں پر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایک اسلامی جماعت یعنی جماعت اسلامی مسلمانوں کا قتل عام کرے اور مسلمان خواتین کی آبرو کو لوٹے بھی اور پاک آرمی کی مدد بھی کرے عزت لوٹنے میں اور پھر بھی وہ اسلامی اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ مسلمان خود اہل سنت تھے اور ہنفی تھے انہی لوگوں کو حسینہ واجد نے بند بھی کر دیا تھا ان کے جرائم کی وجہ سے کہ جو اب کھل گئے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ جو صورتحال شام اور لیبیا کی تھی وہی ہو جائے گی بنگلہ دیش کی اور انقریب ایک زمانہ آئے گا کہ اگر یہ لوگ پاور میں آ گئے یعنی شدت پسند تو بنگلہ دیش کے عوام یاد کریں گے اس سیکولر ازم کو کہ جو حسینہ واجد کے ذریعے سے بنگلہ دیش میں آیا البتہ پھر ہم توجہ دلائیں کہ تمام اسلامی ممالک کی اگر اختصادیات کو دیکھیں جبکہ ان کے پاس زمینیں بھی زیادہ ہیں اور مائنز بھی ہیں اور کچھ کے پاس پیٹرول بھی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ زمین کے عدبار سے ایک ایسی زمین کے جہاں پر کانے بھی نہیں ہیں کاشکاری بھی بہت اچھی نہیں ہوتی سوائے چند فصلوں کے اور سیلاب بھی آتے رہتے ہیں اور پاپولیشن بھی بے تہاشا ہے ایسے ملک کو ترقی دی حسینہ واجد نے تو یہ ایک بڑا قابل تعریف پہلو ہے اور جو ان کے جرائم یا غلطیاں ہیں وہ اپنی جگہ کہ قطعا ان کی مخالفت کرنی چاہیے اب اصل موضوع کی جانب آئیں کہ جو اس وقت بنگلہ دیش میں ہندووں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے کیونکہ پھر پلٹ کے ہندو بھی انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ کریں گے اور پھر اس وقت مسلمان شور مچاتے ہیں کہ جی اسلام اور مسلمانوں پر انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں مختلف مواقع پر مسلمان بادشاہ کے جنہ کا مذہب سنی مذہب تھا وہ ہمیشہ ظلم کرتے آئے اور آج جب بھی ہندو ظلم کرتے ہیں تو انہی بادشاہوں کے مظالم کو یاد رکھتے ہیں اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں برادرانہ علیہ السنت سے کہ اپنے ظالم بادشاہوں کو رحمت اللہ یا ظلِ الہی نہ کہیں ان کے آمال ان کے کردار سے براد کا اظہار کریں تاکہ ہندووں کو یہ کہا جا سکے کہ ان بادشاہوں نے جو آپ پر ظلم کیا ہم اس ظلم کے فیور میں نہیں ہیں اور ان بادشاہوں کے ظلم کا انتقام ہم سے نہ لیں لیکن آپ آج جگر ان بادشاہوں کو ظلِ الہی کہیں گے رحمت اللہ علیہ کہیں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس ظلم کے آپ فیور میں ہیں اور جو قوم بھی کسی ظالم کے فیور میں ہوتی ہے تو اس پر پھر ظلم کرنا عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ صحیح ہے گو کہ وہ کام بھی صحیح نہیں ہے پس جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ بالکل غلط ہے ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے لیکن جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اس کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے اور یہی وہ چیز ہے جس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے اس وقت یورپ کے حالات بھی خراب ہیں حتیہ یورپ میں یہ ڈسکشن ہے کہ ممکن ہے کہ مسلمانوں کا جانوسائٹ ہو یا ہولوکاوسٹ ہو وجہ کیا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ آزادی کو مسیوس کر رہے ہیں بہت زیادہ نماز کے نام پر یا دین کے نام پر یا شریعت کے نام پر لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو مسیوس کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے مختلف اقوام اسلام کے خلاف ہو جاتی ہیں پس پھر ہم توجہ دلائیں کہ اس وقت جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اس کے لئے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ اگر ہندووں پر وہاں ظلم ہوتا ہے تو پھر انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہوگا ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی پاکستان میں اقلیتوں پر ظلم کے بارے میں مثال کے طور پر جو کچھ پوجہ کماری کے ساتھ ہوا ہم نے آواز اٹھائی جو کچھ شما بی بی کے ساتھ ہوا اور شہزاد مسیح کے ساتھ کہ ان کو زدہ بھٹے میں ڈال دیا گیا ہم نے آواز اٹھائی جو کچھ سری لنکا کے انجینئر کے ساتھ ہوا ایک فیکٹری میلنجر کے ساتھ ہوا اس پر ہم نے آواز اٹھائی اور ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ یہ اسلامی شدت پسند اگر پاور میں آئیں گے تو ہمیشہ کی طرح ہم توجہ دلائیں کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب بھی مسلمان پاور میں آتے ہیں تو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے اور اسلام بدنام ہوتا ہے ایک جانب کچھ لوگ اسلام سے خود دور ہو جاتے ہیں کہ جو مسلمان پیدا ہوئے اب آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ پاکستان بنتے وقت بھی ایک دھوکہ جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں تو یاد رکھیں پاکستان ڈاکومنٹیشن کے ذریعے سے الگ ہوا تھا کیوں الگ ہوا تھا کہ اس کے کیا فوائد تھے اسے انشاءاللہ من قریب ڈسکس کریں گے آیا ہم نے آزادی حاصل کی یا کچھ ممالک نے اپنے فوائد کے لیے یہ تقسیم کیا اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن ہاں ایک دنیا کا بڑا جانوسائٹ ہوا پنجاب جانوسائٹ کے جس میں دس لاکھ لوگ مارے گئے اور یہ بات واضح رہے کہ اس جانوسائٹ کو سکھوں پر ڈالا جاتا ہے ہاں انہوں نے چھے لاکھ مسلمان مارے لیکن ابتداء مسلمانوں نے کی تھی کہ جس میں دیوبندی بریلوی ملہ اور خصوصاً یہی دربار والے اور سجادہ نشین کہ جو آج اپنے آپ کو امن کی فاختہ کے طور پر پیش کرتے ہیں ان کی بلکل وہی کیفیت تھی کہ جو آج تحریک اللبیک یا رسول اللہ والوں کی ہے کہ ہر جگہ قتل و غارت کے لیے بلکل تیار بیٹھے ہیں فورٹی سکھ سے پاکستان کے اس علاقے میں ہندووں اور سکھوں کا قتل عام شروع ہو گیا تھا خواتین کی عزتیں لوٹی جا رہی تھی ہندو اور سکھ خواتین خودکشیاں کر رہی تھی اور سرحت کے مختلف پتھان افراد پنجاب کے مختلف علاقوں میں مال لوٹنے کے لیے حملہ کرتے تھے اور سکھوں کو اور ہندووں کو قتل کرتے تھے خصوصاً یہ بلوے شروع ہو گئے تھے فورٹی سکھ سے مانسیرہ میں ایبت آباد میں اور پنڈی کے گرد و نواہ میں اسی طرح سے لہور کے آس پاس مختلف علاقوں میں سکھوں نے انتقامی کاربائی کی ہے اور وہ شروع ہوئی ہے سیونٹین آگیس نائنٹین فورٹی سیون سے اس سال مونسون کی بارشیں بڑی شدید تھیں اس میں بھی بہت ساری جانے گئیں لیکن مسلمانوں نے چار لاکھ ہندو اور سکھ مارے اور پھر سکھوں نے چھے لاکھ مسلمان مارے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندووں نے مسلمان کیوں نہیں مارے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سکھ لیڈر تارہ سنگھ کے گھر والوں کو پنڈی میں مارا گیا تھا اور تارہ سنگھ انتہائی متاسف فرد تھے تو ان کی وجہ سے سکھوں نے تو ہندو مسلمانوں کو مارا لیکن دوسری جانب نہرو صاحب اور گاندی صاحب نے مسلمانوں کا دفاع کیا اور آہنسہ کی تحریک چلائی گاندی جی نے اور یہ نون وائلنس تحریک کس کے لیے تھی ہندووں کو روکا جا رہا تھا کہ مسلمانوں پر ظلم نہ کریں اور اس مسلمانوں کے دفاع میں گاندی جی کی اپنی جان بھی چلی گئی یہی وجہ ہے کہ ہندووں نے مسلمانوں کو اتنا نہیں مارا جتنا سکھوں نے مسلمانوں کو مارا اور جب بہار میں مسلمانوں پر حملے کا وقت آیا فورٹی سکس میں تو نہرو صاحب نے کہا کہ میں ایرسٹرائک کروں گا تو ہمیں حقائق کو جاننا چاہیے اور آخر میں پھر ہم توجہ دلائیں کہ مسلمان جو رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں ان سے رحمت کا جلوہ نظر آنا چاہیے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت کے مخالفوں کے ہاتھ میں چلا گیا وہاں سے جو قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا آج تک اس اسلام میں ہمیں قتل عام ہی نظر آ رہا ہے دعایے کہ خدا بن تبارک و تعالی اس قسم کے افراد سے اسلام کو بدنام ہونے سے محفوظ رکھے اور مسلمان اور غیر مسلمان یہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا اور جن لوگوں نے ظلم کا سلسلہ شروع کیا انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو اور تعلیمات کو بدل کر ایک قتل عام کا دین بنا دیا وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین